مطلب ہی گلی محلوں میں کھیلنے والے ہی آج بڑی کرکٹر بنے ہیں تو آپ لوگ سوچتے ہیں کہ فوٹبالرز بھی تو ہیں بچے جیسے میرا بچہ بھی جا کے کرکٹ نہیں کھیل رہا تھا اس کو فوٹبال کا شوق ہے وہ فوٹبال کھیل رہا ہوتا ہے کیونکہ انٹرنیشنلی بڑا ریکنائز ہے فوٹبال لوگ بڑا انجوائے کرتے ہیں فوٹبال میچز کو تو آپ چاہتے ہیں پاکستانی عوام بھی فوٹبال کو اتنی پاپلر اس میں یہاں پہ ہو جو لیزر لیگ آیا ہے پاشستان میں یہ اس کا فائدہ یہ یو اے ای میں ایک پلیئر ہے میں اسے اکثر مثال دیتا ہوں اس کا عبدرامان نام ہے اس کا تو یو اے ای ٹیم کا کیپٹن ہے وہ بھی اس فوٹسال اور فائف سائیڈ سکھ سائیڈ اس سے نکلا ہوا ہے تو وہ ابھی مچسٹر سٹی مانگ رہا ہے مگر وہ نہیں جا رہا اچھا میں اتنا چاہ پلیئر ہے کہ وہ اس پلیٹ فارم سے نکلا ہوا ہے اچھا اس پلیٹ فارم سے نکلا ہوا ہے تو ایسے لیگ اگر پاکستان میں آگیا تو یہ بچوں کے لیے اور پلیئروں کے لیے خاص کا رومینز بینز کے لیے تو بہت اچھی ہے اگر پلیٹ فارم اس کو مل جائے اور وہ جا کے باہر کھلے اچھا ساتھ بہت ایک اور اچھی بات جو میں نے پڑھی ہے جو مجھے بتائی گئی کہ مجھے بتانی ہے کہ ان جو پلیئرز ہوں گے ان کو ایک پلیٹ فارم فوٹبال کھیلنے کا تو ملے گا ساتھ ساتھ جو سٹوڈنس ہوں گے ان کو ان کو جو ہے وہ سکولرشپس بھی ملیں گی مختلف یونیورسٹیز کی سکولرشپس ملیں گی اور ساتھ ساتھ جوب اپورٹنیٹیز بھی مل سکتی ہیں کل بتا رہا تھا اسی اس کے لیجرلی کے بارے میں یہی بتا رہا تھا کہ جو اپورٹنیٹیز مل رہے وہ یہ کہ آپ اکثر جو ہے نا یہ سکولرشپ کا جو بائر آپ اچھا کیل رہے ہو یہاں پہ آپ کا سیلیکشن ہو جاتا ہے تو پیر آپ کو سکولرشپ بائر بھی آپ کا جو انٹریفیس جو ہوتا ہے پہ آپ کا پڑھائی کا وہ سفری ہوتا ہے وہ اس فوٹبال اور سپورس کے واجہ سے یعنی کہ یہ کریئر بھی بن سکتا ہے یہ پلیٹ فارم ایک لوگوں کا کریئر بھی بن سکتا ہے جب پیرنٹ شکمہ کرتے ہیں نا کہ بھائی تم کیا کیلتے ہی رہو گے پڑھنا لیکھنا نہیں ہے جب پھلے میں پڑھا نہیں ہے تو اب فوٹبال آپ ایزا کریئر بھی لے سکتا بھی کر لڑکیوں کے لئے لڑکیوں کے لئے لڑکیوں کے لئے لڑکیوں کے لئے ہمارے بیٹی بھی بنا چاہیے اس کو کدھر بیجے ہیں نمی طرح خیارہے بیٹی بھی بیٹی بنا چاہے کنے گا شکایے ہو ، آپ کو کو اڈیوکیشن کے لئے چاہیے ہوئے بیٹی بھی بیٹی بیٹی بھی سکتے ہیں